سپائی صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک ہیلڈی سیری کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بوک بھی نہ لگے ہمیں اینرڈی بھی ملے ہمیں پیاس نہ لگے اور ہم پہ بھاری بھی نہ آؤ بیتنی کے لیے اگر آپ یوگرٹ کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے سٹامک کے لیے بہت اچھا ہے اور اسے پیاس بھی بہت کم لگے گی آپ کو اور اگر آپ نے بہت ہیوی میل نہیں لینا چاہتے تو آپ جوار کا یا جو کا پراتھا استعمال کریں اور ساتھ میں کچھ بھی گریوی لے سکتے ہیں آپ کو دال لے سکتے ہیں اور یہ آپ کے ویٹ کو بھی اتنا زیادہ انکریز نہیں کرے گا اور دہی جو ہے یوگرٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کو بہت جلدی پیاس نہیں لگنے دے گا یہ جو خجور کا استعمال ہے سہری کے ٹائم اگر ہم دو خجوریں کھا لیں تو اس سے ویٹ گین تو نہیں ہوتا خجور سے بلکل ویٹ گین نہیں ہوتا آپ کو تھوڑی سی کبھی مہددہ بھوک لگتی ہے تو اس میں اگر آپ خجور کا استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے ہیلتھ کے پوائنٹ ویو سے بہت اچھا ہے اچھا یہ تو چلیں سمپل ہیلتی سہری ہو گئی اگر ساتھ میں تھوڑا سا چسکہ بھی شامل کرنا چاہیے تو پھر کیا کھانا چاہیے اب تیری خیار ہو رہے بیری گوڈ جی ایتھے چسکے لیا کے بابے نے ٹوڑ جانا ہے نے کہا رہے جاہ کے وے کو ایڈی مہاری سہری ہو گئی ہے بچے کہنے نے ایتھے چکچھ رکھو بھی ایسی روزہ رکھنا ہے جی فائزہ آپ چیز آملیٹ یوز کریں چیز آملیٹ اوہ مائی گوڈ بابا ترین پیڑی چیز ہے جیڑی ترین کھٹن رہی چیز آملیٹ چچا ہے نہیں آملیٹ میں انتاج بڑھا لینا کیسے نا جیزا ذاتی فراہی پانے ہو کیا چیز ہے یہ چیز آملیٹ اس کا تو کتائیں سر سیہتے بابا تو عبید بینجے پہلی بارے چیز آمیلٹ بنے ہی تو عدیہ لے یہ دون سید ہے جب آپ کی گھر میں نہیں بناتی چیز آملیٹ بابا اگر تو میرا پتر ہوں تنہا بہت مارنا سی ترین ہوں بتائیں نا چیز آمیلٹ میری آملے 4x لے لے اور سر کچھ 4x لے 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 وہ بھی انہیں ایک کرید لے نہیں انہیں کو کھالی ایسی کر نہیں ہونا نمار نے انہیں کیچ کر کے کھال اور بابا دو انڈے کٹھے لیا جائے تو تو کھانا لیکن دا جی خیر ہے پر اوڑا ہی آیا ایک دیکھیں کھائی جاندے سارے ایڈے تو سی پڑے دیکھیں دا انڈے ہی کیا لے وہ منہ سمجھے نیا انڈے ہی کیا لے انڈے ہی چلے جی فور ایکس لے لیے اب کیا کریں اب اس میں کچھ spices ایڈ کریں اور اس میں چیز ایڈ کریں اور اس کے بعد اس کو آپ پین میں بنائیں اہلو سپائیسیز دا بھی داز دے ہو اور رہا ہے جرامہ کاٹکے میں چپا لے سارا شہر فردہ رویش سپائیسیز کیا ہوتا سپائیسیز کیا ہوتا سپائیسیز دا پتا ہے ہاں کیوں نہ رہے مجھے کیا پتا ہے تسمیں جنے تسمیں جیدے بوٹہ جنے پائیدنے تسمیں کھانے میں ایچھی چیزیں نہ ذکر کرو جی پائیسیز باتا دو پائیسیز آپ سالت پیپر اور گرین چلی پاوڈر ایڈ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو پسند ہو اگر آپ کچھ آپ اوریگینو ڈالنا چاہیے تو آپ اس میں اوریگینو بھی ایڈ کر سکتے ہیں سالت پیپر دا پتا لگیے ہاں سالت پیپر تھوڑے چھوڑے چھوڑے ساغ نالے کی پیپر لینے وہ دے اترہ رکھے کھانے یہ تیزے میں نال آلے وہ جانے بلا وہ دے کار دے مسالے آئے لیے ڈبیاں بھی ہیں نہیں اس کو اڈبی جسارے مسالے کٹھے پائے مسالے روڑے ہیں وہ دے کار دے بابے گھر سابن بھی نہیں ہے اور یہ اتنا ہاتھوں دے نہیں سال پیپر سپائیسیز اور کیا اور آس پس پہ موزریلا چیز ایڈ کریں موزریلا چیز ایڈ کریں یہ کیا ہوتی ہے یہ موزریلا چیز تو بابا پائے نہیں ساکتا کوئی بندہ چیز لنگر چیز دندہ ہی نہیں یہ خرید نہیں پہنی بابا تینوں کیوں ایڈے مسالے انڈے ہیں دوں آج یہ بتایا یہ لیے میں نے پھو رکھ ان کو توڑ کر گا اس میں ڈالا سال پیپر ڈالا اس میں موزریلا چیز ڈالا اس میں موزریلا چیز ڈالا اور کیا ڈالنا اجی میں تو کیا رہا ہے سالہ ڈالگی چو کون تمہیں تو پکا چمچا تو نہیں لیندہ آنڈے پا کے آپ پہ کہتے ہیں آپ نے اس میں موزریلا چیز ڈالا ایڈ کرنی ہے آپ چاہیں تو اس کے مکسچر میں ایڈ کر سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ اس کو ہافڈن کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ بنایاں اور آپ بریڈ کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں یا پراتھے کے ساتھ مکھن میں یا گھی میں مکھن گھی بابا تینوں کی بتانین شاہم باندہ فائزہ تو زیادہ اچھا جو ٹیسٹ زیادہ چسکا کس میں آئے گا دیسی گھی یا مکھن میں بٹر میں بٹر میں بٹر زارہ زارہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میڈیا میں انٹری کیسے ماری کیا بچپن سے شوق تھا یا بعد میں کسی کو دیکھ کے کسی سے انسپائر ہو کے انٹریسٹ ڈیویلپ ہوا نہیں ایسا کچھ نہیں تھا بچپن سے شوق نہیں تھا یہ دراصل میں نے ہم سب امید سے سٹارٹ کیا تھا اچھا آپ نے ہم سب امید سے سٹارٹ کیا تو مجھے بتاؤ کہ ہم سب امید میں پہنچی کیسے یہ اوڈیشن وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک کریکٹر تھا جو اس میں مجھے کرنا تھا شیری مزاری کا اور فردوس آشا کمان کا تو ان کے کریکٹر میں پھر انہوں نے مجھے کیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یہ کرتی رہی کریکٹر مکلی فور چلتی رہی اس ٹیم پہ سبا کمر اور نسیم ویکی جو ہے نا اس کو کہہ رہے تھے شباز صاحب آپ کا کافی کلاسیکل آنگ ہے تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ غزل یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے سیمی کلاسیکل جی جی بالکل میں 2001 میں ایکسلنس ایوارڈ میں نے لیا تھا غزل میں ہی زابردار ساری سنگنگ جو پہلے غزل ہی گاتا ہوتا تھا ابھی بھی گاتے ہیں غزل لیکن اب زیادہ رجعان ہوتا ہے قوالی کی طرف اس سے ٹائم نہیں ملتا ٹائم ملے تو غزل میں بھی الحمدللہ میں نے ایکسلنس ایوارڈ لیا ہوا ہے غزل میں ماشاءاللہ زارہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کس ہیرو کے ساتھ آپ آز ہیروے نانا چاہتی ہو فاہد اور فواد یہ دونوں ہی میرے فیوریٹ ایکٹریز ہیں اور این ایکٹریز کے ساتھ میں آنا چاہتی ہیں چھرے چار ہیرو پیٹھے نا جگو نہیں چنگا لگ رہے ہیں ہاں جی تسی بھی بڑے چنگے ہیں لیکن اگر انہوں نے کام کرنا نا فاہد یا فواد نا انہوں نے اپنی پتلی فوٹو پہ جنا فائزہ ہم مجھے یہ بتاؤ کہ آپ شیف کیسے بنی کیسے یہ شاک ڈیویلپ ہوا گھر میں کسی کو دیکھتی تھی کوکنگ کرتے ہوئے یا بچپن سے ہی سوچا تھا کہ میں شیف بنوں گی نہیں میں نے بچپن سے تو نہیں سوچا تھا لیکن مجھے کھانا بنانے کا کھانا کھلانے کا شاک بہت ہے آچھا اور ابھی بھی ہے اور جب میں نے اس فیلڈ کو بیفور ایٹ یر سٹارٹ کیا اور مجھے الحمدللہ بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ملا جہاں سے میں نے اس چیز کو لرن کیا اور لرن کرنے کے بعد پھر وہ لوگ اپنے سٹوڈنٹس کو ہی چانس دیتے ہیں پھر میں نے وہاں پہ از انسٹرکٹر جوائن کیا سیون یر سے میں انسٹرکٹر ہوں بیکنگ میں بھی اور کلنری میں بھی دونوں ہی پریکٹیکلز کرواتی ہوئے اس میں لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ شاک بڑھتا گیا اور ابھی تک جو ہے نا بہت کچھ سیکھا ہے اور ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے فائضہ اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا مجھے کیا فائضہ ہو اور ہمسایہ ملک میں کوپی بھی ہوئی کہ اس چیز کی توقع تھی کہ اتنی شہرت ملے گی اور یہ قوالی اتنی پاپیلر ہوگی آسیم رضا صاحب ہے جو پویٹ ہیں انہوں نے اس کی کمپوزیشن اور ساری پویٹری بھی انہوں نے لکھی تھی انہوں نے مجھے کہ اس کو بنانا ہے تو اس کو ہم نے ایک ٹی وی کے پلے میں اس کو او ایس ٹی اس کا ریکارڈ کرنا ہے ریکارڈ کر دیا اس کو بھیج دیا چلا گیا ہے تو وہ ڈراما سیری بھی اونر ہو گیا چلتا رہا بیچ میں یہ سال ہو گیا تو اس کو چلتے ہوئے کسی کو پتا نہیں تھا اس کے سانگ کا کیا ہے بلکل تو ہم نے ایک دن اس کو لائیو شو میں ایسے وہ قوالی کے طور پر پر فارم کر دیا تو وہ اس طرح وائرل ہوا ہمارے مرشد پاک کی دعاوں کے ساتھ انہوں نے پوچھا ایک دن کہ یہ سانگ آپ کافی دیر سے آپ نے کیا یہ ابھی تک کسی کو پتا کیوں نہیں اس کا میں نے کہا جی آپ دعا کریں آپ کی دعا ہوگی تو لوگوں کو پتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آج پھر اس کو لائیو شو میں آپ نے گانا ہے آرے واہ تو ہم نے پھر اس کو لائیو میں اسلامباد میں ایک شو تھا وہاں پر ہم نے نا اس کو لائیو گیا تو وہ کافی وہ وائرل ہو گیا تو بس الحمدللہ تب سے پتا ہی نہیں چلا کس کس نے گا دیا یہ اب الحمدلللہ سارے گا رہے ہیں اور جو ہمسایا ملک نے اس کی کاپی کیا ان کا گانا جو ہے وہ سو ملین میں جی جی بالکل بالکل اس کی مطلب کافی لوگوں نے اس کو ہم نے کبھی کسی کو مطلب یہ کوئی ہوتا ہے نا کہ کسی کو اتراز کرنا یہ تو مطلب جس کے حصے میں آتا ہے جو بھی آتا ہے وہ پروردگار کی میربانیاں ہوتی ہیں تو یہ ہم کبھی کسی کو نہیں یہ کہا کہ آپ نے یہ ہمارا سانگ کوپی کر رہے ہیں اب کس کس کو کہیں گے پوری دنیا میں تو یہ مقبول پوری دنیا میں اتنی بلکل مقبول ہوئی ہے یہ کہاری یہ پاکستان ہے جی